بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پکوڑے بنانے جس کے لئے دیکھیں میں نے بیس سن جو انہوں نے بیس سرہ لے لگئے تو خلکی خلی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو باہر سے آوازیں آ رہی ہیں ان کو اپنے محسوس نہیں کرنا تو یہ میں نے پالک ڈال دی ہے تو میں پکوڑے بنا رہی ہوں آج ہمارے سکول کا آخری دن ہے پھر اس کے بعد چھوٹیں گے ہیں بچوں کی بھی اور ہمارے بھی سکول کا آخری دن ہے جیدن میں زبان سکھنے جاتی ہوں تو آج میں نے سوچا چلو آخری دن ہے سب کے لئے تھ پکوڑے بنا کے لے جاؤں تو یہ میں نے پکوڑوں کا مسالہ بنایا بھی تھوڑا سا تو باقی کی چیزیں آپ سے دوبارہ سے آپ کو دکھاتی ہوں پھر سے ٹھیک ہے جی تو یہ جی میں ادھر شامیاں فرائی کر رہی ہوں اپنے لئے کیونکہ میں آج شامیاں برگر بنا کے کھاؤں گی گر پہ ہی میں نے سوچا چلو آج ہلکاپل کھاسا کچھ کھا لیتی ہوں پھر ادھر جا کے پکوڑوں کو پالٹی کرنی ہوں ٹھیک ہے جی تو باقی کی چیزیں میں آپ کو پھر ایک چیزیں دکھاتی ہوں میں نے اس میں مٹھا سوڑا جائے نا وہ نہیں ڈال رہی اس میں دھئی ڈال رہی ہے تقریباً دو سے تین چمچ یہ بھی مٹھے سوڑا کی کام کرتا تو اس لیے میں دھئی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی یہ جی میں نے آلو کے ساتھ پیاز کے ساتھ بیچ میں سبزیوں اللے بنا رہی ہوں تو پالک کے ساتھ میں نے مٹھر بھی ڈال دیا تقریباً ایک مٹھی سے ڈیرڑ مٹھی ہوگی تقریباً آدھی کٹوری ٹھیک ہے جی تو پیارے پیارے ویور اس میں میں نے تھوڑی سی سرخ میچ ڈالی یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی ذرا سی اس میں میں نے زیرہ سکہ دنیا اور یہ میں نے ڈال دیا جی تقریباً دو چمہ جنار دانے کے ابھی میں سارا کچھ ڈال کے اس کو کرتی ہوں مکس بیسن کو پھر نشاء اللہ میں آپ کوڑے بناتی تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں پیارے ویور یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے دھنیب دینے کی چھتنی جو وہ بنای ہے تو میں نے کہا اس کی بھی تھوڑی سی آپ کو دکھا ہوں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ یہ میں دھنیب دینے کی چھتنی بنا رہی ہوں تو اس میں نمک میں نے ڈال دا ہی نہیں وہ بھی ڈال دوں یاد ہی بھول گئے بس میں نے نمک چیک کیا ہے وہ جو چھتنی میں نے کو ڈالا تھا نا وہی تقریباً ٹھیک ہے تو نمک ہی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پکوڑے کو ہم نے بلکل ٹھیکے ٹھیکے سے بنایا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے ہو گئے ہیں کباب بھی تیار طبی میں اس کی فتح فٹ بناتی ہوں پنی ہوئیوں مطلب برگر تو بھی آپ کو دیکھاتے ہیں پیارے ویور یہ دیکھیں ہمارا ٹپ چھوٹا تھا اس لیے میں نے بدل لیا تو ابھی میں نے اس میں پانی شانی کچھ نہیں ڈالا وہ جو دہی وگرہ ڈالا تھا مسالے ڈالے تھے ان میں پانی جو چھوڑا ہوں اسی کے ساتھ مکس کر رہی ہیں ابھی اس کے بعد پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں تو پانی ڈال کے تو پھر میں بناتی ہوں پورا مسالہ تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی میں نے مائنیز اور کیچپ لگا دی ہے اس کے اوپر جو میں برگر بنا رہی ہوں یہ لیں جی اس کے اوپر میں نے لگا دیئے جی سلاد کے پتے اور یہ شامی ایک ہی رکھ رہی ہوں اس کو کاٹ کے دو اسے کرتی ہوں کیونکہ یہ جو نا اس پہ برگر چھوٹا ہے اور شامی ہماری بڑی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ لیں جی یہ ہم نے شامی کے کر دیئے دو پیس تو یہ جی ہمارا برگر ہو گیا تیار تو یہ میں نے ایک بیسن کو بھی تیار کر کے رکھ دیئے تو ابھی میں اس کو دس میں ڈریسٹ دیتی ہوں پھر میں بناتی ہی پورا تو پھر آپ کو دکھات ملتی ہوں آپ سے پھر سے ٹھیک ہے جی پیارے بی بر یہ دیکھیں بسن تاس منٹ گزر گئے ہیں تیار ہو گئے تو ابھی میں تیل رکھتے ہیں گرم ہونے کے لئے میں بنا رہی ہی پکوڑے بسم اللہ برہمانے رہے ہیں میں بنا رہی ہوں جی ہاتھ سے بنا سکتے ہیں لیکن مجھے ذرا پکوڑے بنانے ہاتھ سے اچھے لگتے ہیں مطلب ہاتھ سے بنانے تو سید تھوڑا صحیح بن جاتا جتنا آپ کا دل کرے اس لئے میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے ہمارے پکوڑے ہمارے پکوڑے اور ہمارے پکوڑوں کی ویڈیو اور ہماری ایک یہ آخری دن کی سکول کی شیئرنگ کے آج ہم سکول میں آخری دن کس طرح کر کے ذرا پارٹی شاٹی کر رہے ہیں میں کوشش کروں بھی تھوڑے سے بھی آپ کو سکول کے بھی دکھا سکو کہ ہم کس طرح پارٹی کرتے ہیں اگر نہ پسپول ہوا تو میں معذر چاہتی بھی کوشش کروں بھی آپ کو دیکھاؤں کہ ہمیں کس طرح کر رہے ہیں پکوڑوں کی اور خاص کھوکا والا یا شاید مالٹے کا جو زیادہ دیو جاتا ہے موجود ہے یہ دیکھیں جی میں نے ڈبا کا خیلی تیار کر کے جس میں ڈال کے لے کے جانے میں نے پکوڑے اور یہ پانی کے پتل بھی ایک لے لیئے اس میں جی یہ دیکھیں میں لڈو لے کے جا رہی ہیں اپنے فیچر کے لیے کیونکہ اس کو مٹھی چیزیں پساند ہیں بچوں کے لئے ایک برگر بنا لیا تو یہ پلیٹ میں نے رکھی اس میں سمو سے ڈال لیں ساتھ پلیٹیں میں دھنیب دینے کی چھٹنی جو لے کے جاری اس کے لئے اور اس میں میں نے چمچ بھی رکھ لیا تاکہ ڈالنے کے حسانی رہے اور یہ جی میں نے ساتھ پلاسٹک کے گلاس چھے وہ بھی لے لی ہے ابھی میں لے کے جاؤں گی مالٹے کا جوس اس کو رنچاتا بولتے ہیں ادر تو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو میں درمیانی سے آنچ پہ بنا رہی ہوں زیادہ تیز پہ نہیں بنا رہی ہوں میں نے کہا ایک دم سے سارے جال جل نہ جائیں ساڑ سوڑ نہ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ مزہ ہی نہ آئے کھانے کا ٹھیک ہے جی ابھی میں در پکوڑے پکتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں ہمارے پکوڑے ماشاللہ ہو گئیں تیار اندھے دیکھیں ٹھیک ہے جی ابھی میں پکوڑے جو نکال دوں پکوڑے ملے ایک ایک کر کے ملے اٹھا رہی ہیں پیارے بیور سارے نہیں آرہی ہیں چھنگی دیوچے زیادہ آنے اس لی میں نے کہا ایک ایک کر کے ملے اٹھاؤں تاکہ سہی تریلے سے سارے سیٹ ہو جائیں چھنگی کے اندر پھر ان کا جو تیل ہے جا ایک سٹا وہ نکال دوں باہر جی دیکھیں پھر باگ باگ اب آپ سے ہی جا رہے ہوں کہہ رہے ہیں ہم نے تیل پکڑے کے اندر ابھی اور پکڑے ہیں ٹھیک ہے جی یہ لیں یہ ہو گئے ہمارے پیارے سپکڑے تیار یہ لیں یہ ڈال دیے جی ہم نے پکڑے تو ابھی میں بنا لوں سارے پکڑے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں پیارے بیور یہ دیکھیں میں نے کتنے سارے ماشیلہ لبا پاکڑے گنا لیا آپ کوڑوں کا مجھے لگتا ہے اگر مجھے لگا تھا میں تھوڑے سوڑے گنا لیتی ہوں کیونکہ تقریباً آٹھ دس بندے ہیں میرا خلقہ میں تھوڑے شور بنا لیتی ہوں جی تو پیارے بیور یہ ہے جی فانٹا یہ دیکھیں جی یہ اورنج کا جو جوس ہے تو میں نے سوچا یہ لے جی اس کو میں نے فریز میں رکھا ہوا تھا یہ ٹھنڈا ہو گیا تب ہی میں کرتی ہوں فٹا فٹ پیکنگ تو پکوڑے تھوڑے سے اور بنا رہی ہیں میں نے کہا چلو مویز کی تیچریں جو ان کو بھی دے دیتی ہوں یہ دیکھی جی شاپر کے اندر میں نے ایکسٹرا سے یہ کلی رکھ لی میں نے کہا اگر پکوڑے بغیرہ بچ گئے تو تیچروں کو تھوڑے سے پیک کر کے دے دوں گی ٹ میں نے کہا یہ اپنے پرس میں ڈال کے لے جاؤں گی کیونکہ یہ چیزیں گھرم ہیں تو وہ ٹھنڈے ہیں ٹھیک ہے جی تب ہی باقی پکوڑے بنالوں پھر انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں لیں جی سارے پکوڑے ہو گئے تیار چولا میں نے کر دیا بند اس میں یہ لیں جی ایک اور ڈبا تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے پکوڑوں کا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی تو ابھی ٹائم رہا ہے تھوڑا سکول بھی جانا میں نے اور میں نے نماز بھی بڑھنی ابھی زہر کی کیونکہ اب میں ادھر سے ویڈیو کرتی ختم آپ سے چاہتی ہوں اجازت امید کرتی ہوں جی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو میں انشاءاللہ سکول کے ویو بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ اپنا دیر سارا خیال رکھے اور ہمیں بھی دعاوں گے یاد رکھے مجھے دیر سارا خیال رکھے